بسم اللہ الرحمن الرحیم اتفا کر رہے ہیں تو آج بھی عبارت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے ہیں فرماتے ہیں مکاتب انعجاز عن نجمن ایسا مکاتب غلام جو قسط ادا کرنے سے عاجز آ گیا اگر تو اس کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کوئی ایسی امید ہے کہ اس کے پاس مال پہن جائے گا بردل کتابت کی قسط پہن جائے گی تو حاکم اس کو عاجز نہیں قرار دے گا تین دن تک یعنی قاضی تین دن تک اس کو پھر محلت دے گا اگر تین دن گزر جاتے ہیں اور وہ اس قسط کو ادا نہیں کر پاتا تو جو حاکم ہے قاضی ہے وہ اس کے لئے یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ عاجز ہو چکا ہے وَإِلَّا عَجَّزَهُ وَگَرْنَا قاضی اس کو عاجز قرار دے گا اے لم يكن لہو وجہن کہ اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں سَيَصْلُ الْمَالُ إِلَيْهِ کہ اس کو مال وصول ہو جائے گا حاصل ہو جائے گا عجزہ تو حاکم اس کے عاجز ہونے کا حکم لگائے گا وَهَذَا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِيمَهُمَ اللَّهِ یہ طرفین کا قول ہے وَعِندَ أَبِي يُوسفَ رَحِيمَهُ اللَّهِ امام ابو يوسف رحیم اللَّهِ کے نزدیک لَا يُعَجِّزُهُ حَتَّى اَتَوَالَ عَلَيْهِ نَجْمَانِ کہ جب تک دو قسطیں اس پر جمع نہ ہو جائے یعنی دو قسطوں کی ادائیگی اس پر جمع نہ ہو جائے اس کو عاجز نہیں قرار دے گا وَفَسَخَهَا بِطَلَبِ سَيِّدِهِ فَعِلْ یہا با قاضی ہے وَفَسَخَهَا الْقَاضِي اَوْ وَفَسَخَهَا الْحَاکِمُ کہ حاکم فسخ کر دے گا عقد کتابت کو اگر آقا مطالبہ کرے اَوْ سَيِّدُهُ بِرِضَاهُ اَيْ فَسَخَهَا سَيِّدُهُ بِرِضَاهُ یا پھر اس کا آقا خود فسخ کر دے عقد کتابت کو غلام کی رضا مندی سے اَيْ فَسَخَهَا سَيِّدُهُ بِرِضَالْمُکَاتَبِ وَعَادَ رِقُهُتُ اس کے بعد پھر سے وہ غلام بن جائے گا وَمَا فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ اور جو کچھ مال اس کے قبضے میں ہے وہ اس کے آقا کا ہو جائے گا اس کے بعد نیا مسئلہ ہے فَإِن مَا تَعَنْ وَفَائِنُ اگر غلام مر جاتا ہے مکاتب مر جاتا ہے اور اتنا مال چھوڑ کے مرتا ہے کہ اس کا بدلے کتابت ادا ہو سکتا ہے اَيْ عَنْ مَالٍ يَفِي بِبَدَلِ الْكِتَابَتِ کہ اتنا مال چھوڑ کے مر رہا ہے جس سے بدلے کتابت ادا کیا جا سکتا ہے لم تفسخ تو یہ عقد کتابت فسخ نہیں ہوگا لم تفسخ کتابتو هذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِندَ الشَّفِعِي رَحِيمَهُ اللَّهِ تَبْطُلُ الْكِتَابَتُ بِفَوَاتِ الْمَحَلِّ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ محل کتابت ختم ہو گیا غلام مر گیا تو اب عقد کتابت بھی ختم ہو گیا وَنَحْنُ نَقُولُوا اور ہمیں کہتے ہیں وَحَيُّن فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ بَعْضِ احْكَامِ کے اعتبار سے وہ زندہ ہے فَقَذَا فِي هَذَا تو یہ عقد کتابت کے اندر بھی اس کو زندہ شمار کیا جائے گا لِحْتِيَاجِهِ الْا زَوَالِ اَسْرِ الْكُفْرِ کیونکہ اس کو بھی یہ حاجت ہے یہ ضرورت ہے کہ کفر کا جو اثر تھا وہ اس سے زائل ہو جائے اثر الْكُفْر سے کیا مراد ہے نیچے ہاشیے کے اندر اس کی تفصیلات واضح طریقے سے لکھے گئی ہیں اس کو پڑھ لیجئے وَحُوَ الْرِقُورِ یہ اثرِ کفر رِقْ ہے یعنی غلامی ہے وَاِسْتَنِدُ الْحُرِّيَّةُ الَا مَا قَبْلَ الْمَوْتِ اور اس کی آزادی موت سے پہلے یا کا جو لمحہ ہے اس کی طرف منصوب ہوگی وَقُضِيَ الْبَدَلُ مِمْ مَالِهِ جو بدل کتابت ہے وہ اس کے مال سے آجا کیا جائے گا وَحُوْقِمَ بِمَوْتِهِ حُرًّا اس کی آزاد حالت میں مرنے کا حکم جاری کیا جائے گا وَالْعِرْسِ مِنْهُ اے وَحُوْقِمَ بِالْعِرْسِ مِنْهُ اور اس کی مراز جاری ہونے کا بھی فیصلہ کیا جائے گا وَعِدْقِ بَنِهِ وُلِدُو فِي كِتَابَتِهِ اور جو اس کے عقد کتابت کے ایام میں بچے پیدا ہوئے ان کی آزادی کا حکم بھی جاری ہوگا حَتَّى لَوْوْلِدُ قَبْلَ الْكِتَابَتِ لَا اِتْبَعُونَهُ اگر کتابت سے پہلے اس کی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا وہ اس آزادی میں اس کے تابع نہیں ہوں گے اَوْ شَرَاهُمْ یا پھر اس نے خریدے تھے اپنے بچے عقد کتابت کے دوران اَوْ قُوتِ بَهُوَ وَبْنُهُ صَغِیرًا یا پھر اس سے اور اس کے بچے جو چھوٹا تھا اس سے عقد کتابت ایک بار کیا گیا اَوْ كَبِيرًا بِمَرَّتِن یا پھر بڑے بچے کے ساتھ جب اس کو ملا کر عقد کتابت کیا گیا اور بِمَرَّتِن ایک ہی بار دونوں کا عقد ہوا یعنی ایک عقد کتابت میں دونوں آئے اے بھی کتابت واحدا فَإِنَّ الْوَلَدَ انْکَانَ اگر جو بچہ ہے وہ صغیراً چھوٹے عمر کا ہے تو اسی کتابیں ہوگا وَإِنْکَانَ کبیراً اور اگر بچے کی عمر زیادہ ہے جو عیلہ کا شخص واحد تو ان دونوں کو عقد کتابت ایک ہونے کی وجہ سے ایک فرد کے حکم میں ہی سمجھا جائے گا وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَانَ اگر اتمنہ مال نہیں چھوڑا مرتے ہوئے جس سے اس کا بدلے کتابت مکمل طور پر عدا کیا جا سکے فَمَنْ هُرِدَ فِي كِتَابَتِهِ تو جو اس کے عقد کتابت کے دورانیاں میں بچہ پیدا ہوا یسعہ علا نجوم ہی وہ کوشش کرے گا کمائی کرے گا اور اپنے باپ کی قسطیں عدا کرے گا فَإِذَا عَدَّا جب وہ عدائیگی کردے حُکِمَ بِعِدْقِ اَبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبِعِدْقِهِ تو اس کے باپ کی آزادی قبل الموت اس کا حکم جاری کیا جائے گا اور بچے کی بھی آزادی کا وَمَنْ شَعْرَاهُ اور جس کو اس نے خریدا تھا ادل بدل حالا اگر وہ حالا ادائیگی کر دیتا ہے بدل کتابت کی پھر تو ٹھیک ہے او رُد درقیقا وگر نہ وہ اسی موقع پر غلام بن جائے گا اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی قسطیں ادا کرنے کے لئے کوشش کرے اس کے لئے کمائی کرے لیانہو کُتِبَ بِتَبْعِیتِ الْأَبِ چونکہ یہ بھی مکاتب قرار پایا تھا اپنے باپ کی تبعیت میں اس کے تابع ہوتے ہوئے فَإِن تَرَكَ وَلَدًا مِنْ حُرَّتٍ وَدَيْنًا يَفِي بِبَدَلِهَ اگر غلام جو مکاتب تھا وہ مراہ اور اس کا ایک بچہ ہے آزاد عورت سے وَدَيْنًا اور اس نے قرض بھی کچھ چھوڑا ہے يَفِي بِبَدَلِهَ اور وہ اس کے بدلے کتابت کو ادا کرے گا فَجَنَ الْوَلَدُ بچے نے کوئی جنایت کر دی وَقَغَا بِهِ اور قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا کہ جو جنایت ہوئی اس کا تاوان ادا کیا دیا جو جنایت سے تاوان آ رہا ہے عَلَى عَاقِلَةِ اُمِّهِ اس کے ماں کے رشتہ داروں پر لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَعْجِزًا لِأْبِهِ تو اس فیصلے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اس کے باپ کو عاجز قرار دے دیا گیا ہے کیوں؟ لئے انہاد القضاء لَا يُنَا فِي الْكِتَابَتَا یہ جو فیصلہ ہے یہ کتابت کے تقاضوں کی خلاف نہیں ہے لئے انہا مُقْتَضَ الْكِتَابَتِ چونکہ کتابت کا تقاضہ یہ ہے الحاق الولد بموال الام کے بچے کو ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے وَإِيجَابِ الْعَقْلِ عَلَيْهِمْ عَرْ جو تاوان آ رہا ہے بطور عاقلہ ان پر لازم کیا جائے لیکن لیکن علا وجہ اس صورت میں کہ يَحْتَمِلُوا اِنْ يَعْتِقَا کہ احتمال ہے کہ وہ آزاد ہو جائے فَيُنْجَزُ الْوَلَاءُ الْمَوَالِ الْعَبِ تو اس صورت کے اندر اس کے جو باپ کے رشتہ دار ہے ان کو اس کی بلاہ حاصل ہوگی وَإِنَّمَا قَالَ وَدَيْنًا يَفِي اور یہ جو کہا گیا عبارت میں کہ ایسا قرض جو ادا کر دے گا بدلے کتابت کو لِأَنَّهُ لَوْ كَانَعِينًا یہ اس لیے کہا کہ اگر اَعَنَ حُتَا دَيْنَ حُتَا تو پھر ماں کے ساتھ بچے کو جوڑا جانا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑا جانا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِي الْحَالِ چونکہ اس صورت میں آدائیگی حالاً ہو سکتی تھی اجب حالاً آدائیگی ہوتی تو پھر اس کے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑا جانا تھا یعنی جب ایک غلام نے ایک باندھی سے شادی کی اور پھر باندھی آزاد ہو گئی اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی جو ولا ہے وہ اس کی ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان کو حاصل ہوتی ہے لیکن اگر اس کے بعد وہ غلام بھی آزاد ہو جاتا ہے تو باپ کا چونکہ رشتہ قوی ہوتا ہے اس معاملے میں تو اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف اس کی جو ولا ہے وہ منتخل ہو جائے گی ایسا وَإِنِ اختصَمَ قَوْمُ أُمِّهِ ماں کی جو قوم ہے اس کا جھگڑا ہوا وَآبِهِ اور باپ کی قوم کا جھگڑا ہوا فِي وِلَائِهِ بچے کی ولا میں کہ کس کو حاصل ہے فَقُوضِيَ بِهِ لَقَوْمِ أُمِّهِ اور قاضی کا فیصلہ ماں کی قوم کے حق میں ہوا فَهُوَ تَعْجِزٌ تو یہ فیصلہ باپ کو عاجز قرار دینا اس کے مترادف ہے لینن القضاء يكونوا وِلَاء الْوَلَدِ لِمَوَالِ الْأُمِّ چونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ بچے کی ولا وہ ماں کے رشتہ داروں کو حاصل ہے معناہ اس کا مطلب یہ ہے اَنَّ الْأَبَ مَا تَرَقِيقًا کے بچے کا جو باپ ہے وہ غلامی کی حالت میں مرا ہے وَنْفَسَخَ عَقْدُ الْكِتَابَتِ اور کتابت کا عقد بھی فسخ ہو گیا فَيَكُونُ الْقَضَاءُ فِي مُفَسْلٍ مُشْتَحَدٍ فِيهِ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ مشتحد فی مسئلے کے اندر ہے فَيَنْفُوزُ وَتَنْفَسْخُ الْكِتَابَتِ یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور عقدِ کتابت فسخ ہو جائے گا اس کے بعد نیا مسئلہ ہے وَطَعَبَ الْسَيِّدِهِ اور اس کے آقا کے لیے جائز ہے مَا اَدْدَاءِ الْيْهِ جو ادا کیا اس کو مکاتب نے من صداقاتی ہی اس کو جو صدقہ دیا گیا تھا فَعَاجِزًا پھر وہ عاجز آ گیا آگے اس کے وضحات موجود ہے اِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَوْلَى مَصْرِفًا لِلْزَكَاةِ مولا مسارف زکاة میں سے نہیں ہے یعنی زکاة نہیں لے سکتا فَآخَذَ الْمُقَاتَبُ الزَّكَاةَ مُقَاتب نے زکاة وصول کی لیکنہی مَا المصارف چونکہ وہ تو مسارف میں سے ہے تم مَادَّاهُ الْمَوْلَى عن بدلِ کتابتی پھر اس نے بدلِ کتابت کے طور پر وہ لیگ زکاة اپنے مولا کو ادا کی ثُم مَا جَزَا مُکمل طور پر وہ ادا نہ کر سکا راجز آگیا فَضَحَرَا تو یہ ظاہر ہوا اَنَّ الْمَوْلَى آخَذَ الزَّكَاةَ تاکہ مولا نے زکاة تو وصول کی ہوئی ہے وَهُوَ غَنِيٌ جبکہ وہ غنی بھی ہے ماندار بھی ہے وَمَعَذَانِ گَيَطِيبُ لَهُ اس کے باوجود اس کے لئے یہ جائز ہوگا لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عِوَضًا عَنِ الْعِدْقِ زَمَانَ الْإِخْذِي چونکہ اس نے یہ بطورِ عوض آزادی کے عوض کے طور پر اس کو وصول کیا تھا اور ایسے زمانے میں جس میں اس کو اختیار تھا وصول کرنے کا حق لینے کا یا بدلِ کتابت لینے کا وَالْعَبْدُ قَدْ أَخَذَهُ صَدَقَةً اور غلام نے اس کو صدقہ کے طور پر لیا تھا وَقَدْ قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت ہے اس کے اندر کا ایک جملہ یہاں مذکور ہے لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا حَدِيَّةٌ کہ تمہارے لئے تو یہ صدقہ ہے اور ہمارے لئے یہ حدیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے گوش طلب کیا اوروں نے ارز کیا کہ یہ ان کو صدقہ کے طور پر ملا تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم لے رہی تھی اس وقت صدقہ تھا لیکن جب تم ہمیں دو گی تو پھر یہ تمہاری طرف سے ہمارے لئے حدیہ ہوگا اچھا اگلا مسئلہ ہے فَإِن جَنَا عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ سَيِّدُهُ جَاهِلًا غلام نے کوئی جنائت کی آقا کو معلوم نہیں تھا آقا نے اس کے ساتھ عقدِ کتابت کر لیا نہ جانتے ہوئے کہ اس نے یہ جنائت کی ہے فَعَجَزَ مُقَاتَبَ عَاجِزَ آگیا دَفَعَ اَوْفَدَ اس کے بعد دو اختیار ہیں آقا کے پاس یا تو غلام ان کے حوالے کرے یا پھر فِدِّعہ جو اس نے جنائت کی ہے اس کا تعویٰ نہ دا کرے اے جنہ مُقَاتَبُ مُقَاتَبُ نے جنائت کی فَلَمْ يُقْضَ بِمُوْشِ بِلْجِنَائَتِ ابھی جنائت سے اس پر لازم ہونے والا عمر تھا اس کا فیصلہ نہیں ہوا فَعَجَزَ وَعَجِزَ آگیا خُلْ یہ رات و اختیار دیا جائے گا مولا کو بین الدفعی ہی کہ غلام ہی حوالے کر دے وعدہ یرشل جنائتی یا پھر جو اس نے جنائت کی ہے اس کا تعویٰ نہ دا کریں لینہ حاضر چونکہ یہی چیز ہوا موجب جنائت العبدی وہ غلام کی جنائت پر لازم آنے والی ہے یا تو غلام کو حوالے کریں یا پھر جو اس نے جنائت کی ہے اس کا تعویٰ ادا کریں لیکن الکتابت صارت مانعتا عن الدفعی لیکن یہاں پر عقدی کتابت چونکہ غلام حوالے کرنے میں رکاورت تھا ثم زال المانع بالعجز اور غلام نے جب اپنے آپ کو عاجز قرار دیا تو یہ معنع ختم ہو گیا کہ عقدی کتابت ختم ہو گیا فعاد الحکم الاصلی تو اصل جو حکم تھا وہ یہاں پر واپس لوٹ آیا ہم نے کتاب اللہ جارم بھی اصول پڑھا تھا کہ اذا زال المانع عاد الممنوع اور اگر جنایت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا علیہ ہی اس کے خلاف مکاتب ہونے کی حالت میں فعاجزہ پھر اس نے پھر وہ عاجز آ گیا بیعہ فیہی تو پھر اس کو بیچا جائے گا بدل ادا کرنے کے لئے اگر وضحان موجود ہے مکاتب کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا کہ اس نے یہ تعوان ادا کرنا ہے حالکونی مکاتب نسال میں کہ وہ مکاتب تھا تو معاجزہ پھر اس نے ابنہ آپ کو عاجز کرا دیا ابھی عفیظہ علی کا تو اس کو اس معاملے میں بیچ دیا جائے گا لینہ دین المتعلق برقبتی بلقضائبی کیونکہ یہ قرض ہے جو اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے کتابت کے دین کے ادائیگی کے ساتھ فانتقل الہ قیمت ہی تو اس کی قیمت کی طرف یہ منتقل ہو جائے گا وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِيهِ اگر آقا مر جاتا ہے تو عقدِ کتابت فسخ نہیں ہوگا وَأَدَّلْ بَدَلَ إِلَى وَرَسَتِهِ عَلَى نُجُومِهِ اپنی خشتوں کے مطابق ورسا کو بدلِ کتابت ادا کرے گا فَإِنْ عَتَقَهُ بَعْضُمْ لَا يَصِّحُ کچھ ورسا اگر اس کو آزاد کر دیتے ہیں تو ان کا آزاد کرنا درست نہیں ہوگا وَإِنْ عَتَقُهُ عَتَقَ مَجْجَانًا اگر سارے اس کو آزاد کر دیتے ہیں تو پھر یہ مفت میں آزاد ہو جائے گا لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ مِن مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ اس لیے کہ وہ ایک ملک سے دوسری ملک میں منتقل نہیں ہو سکتا فَلَا يَصِّحُ اِعْتَقُ بَعْضِ الْوَرَسَتِ تو کچھ ورسا کا آزاد کرنا درست نہیں ہوگا وَإِمَّا اِعْتَقُ الْكُلِّ فَنَجْعَالُهُ عِبْرَاءً آَا الْمَتَّا جَهَانْ سَارے اس کو آزاد کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں ہم اس کو عبراہ بنا دیں گے ناکے تملیک تصحیحاً للعدقی اس کی آزادی کو درست کرنے کے لئے وَلَا كَذَلِكَ اِعْتَقُ بَعْضِ الْوَرَسَتِ بعض ورسا کے آزاد کرنے میں عبراہ کا معاملہ نہیں ہو سکتا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ عِبْرَاءً لِلْبَعْضِ تصحیحاً للعدقی کیونکہ بعض کا آزاد کرنا اس کو بری کر دینا یہ آزادی کے درست کرنے کے لئے آزادی کو ثابت کرنے کے لئے ممکن نہیں ہے فَإِنَّا اِبْرَاءَ الْبَعْضِ لَا يَسْحِحُ الْعَدْقَ بعض کا اس کو بری کر دینا یہ آزادی کو صحیح نہیں قرار دیتا یعنی ثابت نہیں کرتا لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقُ شَيْءٌ بِبْرَاءَ الْبَعْضِ کیونکہ بعض کا آزاد کر دینا بری کر دینا اس کو اس سے آزادی تو ثابت ہو نہیں سکتی تو اس لئے درست بھی نہیں ہوگا وَاللَّهُ عَعْلَمْ یہ تھا آج کا ہمارا سبخ جس کے اندر ہم نے ایک پوری فصل کا ترجمہ کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کتاب الویلہ پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارے لئے اسوا کی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالی ہم سوکا حامل و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ